بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ میں سورہ یونس کا رکو نمبر چار اور گیارمے پارے کا رکو نمبر نو شروع کروں گا حضب معمول مختصر لفظی ترجمہ پھر گریمر کے ساتھ پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اے نبی کہہ دیجئے من یرزقکم کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے من السمائی آسمان سے والارضی اور زمین سے ام من ام اصل میں الگ تھا من الگ تھا ام کا معنی یا یا من من یملک السمع کون ہے جو سمع کا یعنی سماعت کا یعنی کان کا مالک ہے سننے کا مالک ہے والابصار اور نگاہوں کا مالک ہے ومن یخرج الحیہ اور کون ہے جو زندہ کو نکالتا ہے من المیت مردہ سے وَيُخْرِجُ الْمَيْهِتَ اور مردہ کو نکالتا ہے من الحیی زندہ سے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کرتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ تو فوراً یہ لوگ کہیں گے انقریب کہیں گے اللہ یعنی یہ سارے کام اللہ کرتا ہے فَقُلْ تو آپ ان سے کہہ دیجئے اَفَلَا تَتَّقُونَ تو تم ڈرتے کیوں نہیں ہو تَتَّقُونَ تم تقویٰ کیوں اختیار نہیں کرتے تم برائیوں سے بچتے کیوں نہیں ہو فَذَالِكُمُ اللَّهُ پس یہ ہے اللہ ذَالِكُمْ کا معنی اشارہ حاصل ہے یہ ہے اللہ ربکم تمہارا رب الحق برحق رب ہے فَمَاذَا پس کیا چیز ہے بعد الحق کی حق کے بعد اِلَّا الظَّلَال سوائے گھمراہی کے یہ حق کے بعد اب گھمراہی کے سیوہ کیا رہ گیا فَأَنَّا پَسْ كَهَا تُسْرَفُونَ سَرَفَ يَسْرِفُ کا معنی پھیرنا تُسْرَفُونَ تم پھرائے جا رہے ہو یعنی اللہ سے ہٹا کے تم کدھر کو چلائے جا رہے ہو كَذَالِكَ حَقَّتْ کَلِمَةُ رَبِّكَ اس طرح سے تیرے رب کا کلمہ حققت ثابت ہوتا ہے عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا ان لوگوں پر جو فسق و فجور کرتے ہیں جو حدود کو کروس کرتے ہیں ان پر تیرے رب کا ایک کلمہ ثابت آجاتا ہے کون سا کلمہ اَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کہ وہ ایمان نہیں لے کر آتے یعنی اللہ کی جو یہ بات ہے نا کہ ہٹ دھرم لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اس طرح سے ہٹ دھرموں پر یہ اللہ کا کلمہ فٹ بیٹھتا ہے صادق آتا ہے اور ان پر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے اس طرح سے جو پہلے اللہ نے بیان کیا کہ مانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے اس کے بعد بھی انکار کر رہے ہوتے ہیں قُلْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے حَلْ مِنْ شُورَقَائِكُمْ کیا ہیں تمہارے شورکا میں سے یعنی تمہارے جھوٹے معبود جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے کیا ہیں ان میں کوئی ایسا مَنْ يَبْدَعُ الْخَلْقَ جو مخلوق کو يَبْدَعُ پہلی مرتبہ پیدا کرے بَدَعَ يَبْدَعُ کا معنی ابتدا کرنا خلق مخلوق کو کہتے ہیں کوئی ہے ایسا معبود ہے جس نے مخلوق کو فرس ٹائم پیدا کیا ہو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہو ثم پھر اس کے بعد يُعِيدُهُ وہ اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے کوئی ہے تمہارے معبودوں میں سے ایسا عَعَادَ يُعِيدُ قُلْ اے نبی کہہ دیجئے اللہ يَبْدَعُ الْخَلْقَ اللہ ہے جو خلقوں پہلی دفعہ بھی پیدا کرتا ہے ثم یُعِيدُهُ پھر وہی اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا فَأَنَّا پَسْ کہاں تم تُعْفَقُون اَفَاقَيَافِقُ قُلْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کیا ہیں تمہارے شرکہ میں سے تمہارے جھوٹے معبودوں میں سے کوئی ایسا ہے من ایسا ہے کوئی يَهْدِ الْحَقُ جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتا ہو قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقُ آپ خود کہہ دیجئے کہ اللہ ہے جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے يہدی ہدایت دیتا ہے گائیڈ کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف آفا من تو کیا فا کا مانا تو آ کا مانا کیا من کا مانا جو تب پورا ترجمہ کیا ہوگا آفا من تو کیا جو يَهْدِي الْحَقُ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو احق زیادہ حق دار ہے اَنْ يُتَّبَعَا کہ اس کی اتباع کی جائے اتباع یتبعو اتباع کرنا يُتَّبعو پیسف وائس میں چلا جاتا ہے کہ اس کی اتباع کی جائے اَمْمًا یا وہ شخص لا یہدی یہدی اصل میں تھا يَهْتَدِي حَدَایَ یَهْدِيُ کا مانا ہدایت دینا اِهْتَدَایَ یَهْتَدِيُ کا مانا ہدایت پانا حاصل کرنا ہدایت یافتہ ہو جانا تو یہ تھا اِهْتَدَاسَا اِهْتَدَایَ یَهْتَدِيُ تو اس سے بنا يَهْتَدِي تو یَهْتَدِي کو یہدی بھی پڑھا جاتا ہے تا کو جو ہے نا دال بنا دیتے ہیں یہتدی سے بنا دیتے ہیں یہدی تو یہاں مطلب یہ اصل میں تھا یہدی ام ملا یہدی یا وہ شخص جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے الا یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے یعنی جب تک اس کو ہدایت دی نہ جائے وہ خود ہدایت حاصل نہیں کر سکتا اب پوری آیت کا دوبارہ آسان ترجمہ کر دیتا ہوں بھلا وہ شخص یا وہ ذات جو حق کی طرف گائیڈ کرتا ہو لوگوں کو گائیڈ کرتی ہو وہ ذات وہ زیادہ حقدار ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں ام ملا یہدی یا وہ زیادہ حقدار ہے من وہ شخص لا یہدی جو خود ہدایت یافتہ نہیں ہے الا یہ کہ اس کو خود ہدایت دی جائے جب تک اس کو کوئی دوسرا سیدھا راستہ نہ بتائے وہ خود سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتا تو وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں یا وہ زیادہ حقدار ہے جو سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے تفسیر میں انشاءاللہ اس کا مفہوم سمن میں آئے گا کونسی چیز لکم تمہارے لیے یعنی تمہیں کیا ہو گیا میں نے بتایا تھا نہیں اس کا عام آسان ترجمہ مالکم کا کیا ہوتا ہے مالکہ تجھے کیا ہو گیا مالکم تمہیں کیا ہو گیا فمالکم تو مالکم تمہیں کیا ہو گیا کئی فتحکمون تم کیسے فیصلے کر رہے ہو وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ اور نہیں ان میں سے اکثر لوگ فالو کرتے اتباع کرتے اللہ ظنہ مگر صرف گمان کو انَّ الظنہ بے شک گمان جو ہے لَا يُغْنِ ذرہ بھی فائدہ نہیں پہنچاتا مِنَ الْحَقِّ حَقْ میں سے شئیئًا ذرہ بھی گمان حق کا ذرہ بھی فائدہ نہیں پہنچاتا یعنی حق تک انسان کو نہیں لے کے جاتا اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ عَلیمٌ جاننے والے ہیں بِمَا يَفْعَلُونَ ان کاموں کو جو یہ لوگ کرتے ہیں وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنَ اور نہیں ہے یہ قرآن ہاذ القرآن یہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو یہ ایسا ہے ہی نہیں کیسا نہیں ہے اَنْ يُفْتَرَا کہ اسے گھڑ لیا جائے مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ سے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اس کو گھڑ لے ایسا ممکن ہی نہیں ہے وَلَاكِنْ لَيْكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي یہ تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب الَّذِي اس کتاب کی بَعِنَ يَدَئِهِ جو اس کے سامنے ہے یعنی قرآن کے سامنے کونسی کتاب ہیں جو قرآن سے پہلے گزر چکی ہیں تورات اور انجیل لیکن یہ تو تصدیق کرنے والی کتاب ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں وَتَفْصِيلَ الْكِتَابُ اور کتاب کی تفصیل ہے یہ کتاب سے مراد کتاب لکھیوی چیز کو کہتے ہیں تو یہاں مراد ہے مکتوب عام طور پر قوانین جو بھی احکام ہوتے ہیں وہ ریٹن فارم میں ہوتے ہیں ہمیشہ سے دنیا میں دوسور رہا ہے ملکوں کے قوانین انسانیت کے زندگی گزارنے کے قوانین لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہر لکھیوی چیز کو کتاب کہا جاتا ہے یعنی مکتوب اور کتاب کا یہ کی مطلب ہے عربی میں تو یہاں مراد ہے تفصیل الْكِتَاب یہاں کتاب سے مراد ہے وہ احکام جو ریٹن فارم میں ہیں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے اس لئے اس کا ترجمہ کرتے ہیں وَتَفْصِيلَ الْكِتَابُ ضروری احکام کی تفصیل ہے اس میں تو کتاب سے مراد ہے احکام جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں لَا رَيْبَ فِيْهِ اس کتاب میں یعنی اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے اَمْ يَقُولُونَ کیا یہ لوگ کہتے ہیں افتراہو افترا یا يفتریو افتراءن گھڑنا کہ ان لوگوں نے افتراہ کے انہوں نے یعنی اس نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افتراہو اس قرآن کو گھڑ لیا ہے قُل اے نبی کہہ دیجئے فَأَتُو بِسُورَةٍ تو لے آؤ ایک صورت مثلی ہی اس قرآن جیسی وَدْعُو اور بُلَاؤ مَنْ ہر الشخص کو استطعتم جس کی تم میں استطعت ہے یعنی جس کو بلانے کی تم میں طاقت ہے ان میں سے ہر شخص کو بلالو مِنْ دُونِ اللَّهِ 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 کے علاوہ یعنی یہ تو اللہ کا کلام ہے نا تو تم اللہ کے علاوہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو بلالو اور اس جیسی ایک صورت لے آؤ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اگر تم اس دعوے میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم ساری دنیا کے انسانوں کو جمع کر کے تم پورا قرآن دور کی بات ایک صورت بنا کے دکھا دو بَلْكَذَّبُ بَلْكَ اصل بات یہ ہے كَذَّبُ کہ انہوں نے انکار کیا ہے بَلْكَ کم آنا ہوتا ہے بَلْكَ 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 کا لفظ کب آتا ہے جب اس کو عربی میں کہتا ہے اِذْرَاب کے لیے یعنی ہم عربی کی ایک ٹرم ہے نا اِذْرَاب اس کا اردو میں ہم یوں مطلب کریں گے کہ ہم ایک بات کر رہے ہوتے ہیں اس سے ایک سامنے والے کے ذہن میں ایک مفہوم بیٹھ رہا ہوتا ہے ہم اس مفہوم کی نفی کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں بلکہ ایسا نہیں ہے اردو میں بھی ہوتا ہے نا انگلیش میں بٹ تو جیسے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آپ لوگ کل کوئی بھی کسی کو دعوت دے رہا ہے کہ کل آپ لوگ جو ہے نا عشاء کے بعد میرے گھر آ جائیں تو فوراں ایک وہم ہوگا کہ یار عشاء کے بعد کا وقت جو ہے وہ تو کھانے کا بھی ہوتا ہے تو شاید میزمان کھانا بھی کھلائے گا تو یہ وہم پیدا ہو رہا تھا دعوت سے تو فوراں میزمان کہتا ہے کہ لیکن کھانا آپ نے نہیں کھانا کھانا جو ہے وہ اس کا انتظام ہمارے ہاں نہیں ہے تو یہ بل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی کلام میں ایک بات مفہوم ہو رہی ہوتی اس پہ رد کرنا مقصد ہوتا ہے تو اب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے قُل فیتو بی سورت مصلیہی تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی نے قرآن گڑ لیا ہے تو تم بھی ایسا قرآن لے آؤ تو اس سے یہ وہم ہو رہا ہے کہ شاید ان کو واقعی شبہ ہے اس قرآن کے من جانی باللہ ہونے میں ان کا خیال یہ ہے کہ واقعی نبی نے گڑا ہے تو اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات یہ جو ہم بتا رہے ہیں تو بل کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بتانے کے لیے کہ پچھلی آیتوں سے جو بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے اصل بات وہ نہیں ہے اصل وہ ہے جو ہم بتا رہے ہیں وہ بات کیا ہم بتا رہے ہیں بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ اصل بات یہ ہے کہ بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ ان کے علم نے اس چیز کا احاطہ ہی نہیں کیا احاطہ یحیطو احاطتن کا مانا احاطہ کرنا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ اس چیز کے علم کا کیا مطلب ایک چیز کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کیا اور پہلے ہی انکار کر دیا اس کی مثال ہے ہم جیسے کسی کو کہتے ہیں یار تم ایک آدمی کی بات سنو پھر سن کے فیصلہ کرو کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے کہ غلط کہہ رہا ہے تمہیں اس کی بات کا علم ہی نہیں ہے تم نے سنی نہیں ہے وہ بات تو تم کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ غلط کہہ رہا ہے تو یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ افتاراہو انہوں نے قرآن گڑ لیا ہے تو اس سے یہ تمہیں وہم پیدا ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے ریسرچ کر کے یہ بات کہی ہے اور ان کی یہ رائے بن گئی ہے کہ یہ گڑا ہوا کلام ہے تو اصل بات یہ کہ انہوں نے اس بارے میں سرے سے کوئی تحقیق یا غور و فکر کیا ہی نہیں ہے بلکذبو بلکہ اصل بات یہ ہے انہوں نے انکار کیا ایک ایسی چیز کا جس کے علم کے ساتھ انہوں نے احاطہ کیا ہی نہیں انہوں نے اس کو جانا ہی نہیں ہے اس کی حقیقت کو پہچاننے کی کوشش ہی نہیں کیے میں نے لیکچرز کے شروع میں جب گریمر پڑھا رہا تھا بتایا تھا نا ایک ہوتا ہے اس نے نہیں مارا ایک ہے ابھی تک نہیں مارا اس قرآن کی تعویل ان کے پاس ابھی تک پہنچی نہیں ہے تعویل انجام کو بھی کہتے ہیں عربی میں کیا مطلب اس قرآن کے انکار کا انجام کہ یہ قرآن اس کا انکار کرنے کی سزا کیا ملتی ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے یہ ان تک پہنچی نہیں ہے یہ خبر اس کی حقیقت لما یاتیہم تعویلوہو ان کے پاس اس قرآن کی تعویل یعنی قرآن کے انکار کا انجام پہنچا ہی نہیں ہے کیا مطلب یہ انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے نا تو کبھی انکار نہ کرتے تو دو وجہ سے انسان انکار کرتا ہے یا تو ایک چیز کی تحقیق ہی نہیں کرتا یا اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں جو جرم کر رہا ہوں اس کی سزا کیا ملنے والی ہے تو یہ دونوں کام ان کے پاس نہیں ہوئے ایک یہ کہ انہوں نے تحقیق نہیں کی دوسرا یہ کہ یہ انجام سے بے خبر ہیں وَلَمَّا يَاتِهِمْ تَعْوِيلُهُ اور اب تک ان کے پاس اس کا انجام پہنچا ہی نہیں ہے یہ تعویل وہ والی تعویل نہیں جس کو اردو میں ہم تعویل کہتے ہیں کہتے ہیں نا تعویلات کر رہے ہیں کَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طرح انکار کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے ہیں فَانْظُرْ اے مخاطب دیکھ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ظَالِمِينَ کا انجام کیسا ہوا وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ جو اس پر ایمان لائیں گے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ جو اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اے مخاطب جو قرآن پڑھ رہا ہے وَرَبُّكَ تیرہ رَبْ اَعْلَمُ زیادہ جانتا ہے بِالْمُفْسِدِينَ فساد کرنے والوں کو یہ لفظی ترجمہ ہو گئے اب بہت آسان ہے ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں آپ کو پتا ہے سورہ یونس جو ہے یہ مکی صورتوں میں سے ہے ابتدائی اسلام میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے تو بار بار یہ بات میں نے ارز کی ہے کہ مکہ کی صورتوں میں احکام کم ہیں آپ نے سورہ بقرہ میں بہت سارے حکام پڑھے سورہ نسا میں بہت سارے حکام پڑھے لیکن ان صورتوں میں جو مکہ میں ہیں ان میں آخرت کی باتیں ہیں عقیدہ توحید آخرت سے ڈراؤا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل یہ ٹوپک بہت زیادہ ہے تو یہاں بھی ایسے ہی ہے ان کو بدپرستی سے نکالنے کی کوشش کی جارہی ہے اہلِ مکہ کو کیونکہ جب تک آپ ایک خدا کو حاکم حقیقی معنوں میں نہیں مانتے آپ اس کے حکم کو کیسے فالو کرو گے تو ان کو اس دلدل میں جس بدپرستی کی دلدل میں وہ فسے ہوئے ہیں اس دلدل سے قرآن نکال رہا ہے مختلف طریقوں سے ان کو سمجھا رہا ہے اچھا مشرقین یہ مانا کرتے تھے کہ اصل جو کائنات کو پیدا کرنے والا اور ہمیں روزی دینے والا وہ خدا ہی ہے لیکن خدا نے ان بتوں کو بھی اختیارات دے رکھیں یہ بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن کی ہم نے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اصل تو وہ مانتے تھے کہ سب کچھ اللہ کا بنائے ہوئے یہ پتھر کے بنے ہوئے بت یہ تو ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ دنیا میں کیا بنا سکتے ہیں تو قرآن نے نا اسی بات کو جس کو وہ مانتے تھے ان کی زبان سے بار بار ریپیٹ کروایا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ کا کسی سے مناظرہ ہو رہا ہوتا ہے یا آپ کی کسی سے بحث ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کا مدد مقابل بھی مانتا ہے لیکن ماننے کے بعد پھر وہ اس میں گڑھ بڑھ کرنا شروع کر دیتا ہے تو سامنے والے کو قائل کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ وہی بات اس کی زبان سے بار بار اگلواتے ہیں جب اگلواتے ہیں تو اس کے دل میں خود بخود ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ یار جب میں اتنی بڑی حقیقت مانتا ہوں تو اس کا تخاظہ یہ ہے کہ میں وہ بات بھی مانوں جو سامنے والا کہہ رہا ہے تو قرآن یہاں بھی یہ کہہ رہا ہے کہ مشرقین سے بار بار کہلوا رہا ہے کہ بتاؤ بارشیں کون برساتا ہے آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے تو اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا یہ بات بار بار مشرقین سے کہیں گے وہ بار بار کہیں گے اللہ کرتا ہے اللہ کرتا ہے تو جب بار بار ان کی زبان سے یہ لفظ نکلے گا اللہ کرتا ہے تو پھر نبی کو حکم دیا بتاؤ کہ پھر پوچھ دے ان کو کیوں ہیں ان پتھروں کو تو یہ بھی ایک حق کو دل میں اتارنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ آپ سامنے والے سے بار بار وہ بات اگلوائیں جو ہمارے اور اس کے درمیان متفق ہے جس میں ہم دونوں کا اتفاق ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن نے اہل کتاب کو کہا کہ تعالو الہ کلمت سوائم بیننا وبینکم اے اہل کتاب آؤ ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے تمہاری کتابوں میں وہی بات لکھی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہے تو ان اتفاقی چیزوں پر آؤ ذرا مضبوطی سے وہ کیا ہے اللہ نعبودہ اللہ تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو جب اہل کتاب یہ بات سنیں گے تو ان کو ایک موٹیویشن ملے گی کہ یار جب بار بار اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے تو پھر عیسیٰ سے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہوا پھر یہ ہم نے کیا ڈراما رچایا ہے کہ وہ اللہ کی باڈی سے نکلے اور ماز اللہ پھر وہ اللہ بھی ہیں اور اللہ کے علاوہ بھی ہیں تو یہ خود بخود ان کو اس کی برائی ان کے دل میں بیٹھے گی تو قرآن صرف دلائل کی کتاب نہیں ہے موٹیویشن کی بھی کتاب ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے جگہ جگہ یہ طرز اختیار کیا کہ مشرقین کی زبان سے اللہ کی بڑائی نکلوائی جائے جب وہ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو خود بخود ان بتوں کی برائی ان کے دل میں آئے گی تو قرآن کہتا ہے قول اے نبی ان سے کہہ دیجئے مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْعَرْضِ کون ہے جو آسمان سے تمہیں روزی دیتا ہے بارشیں برسا کے وَالْعَرْضِ اور زمین سے روزی دیتا ہے اَمْ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعُ کون ہے جو سماعت کا مالک ہے جب چاہے تمہاری کانوں کے سننے کی طاقت ختم کر دے وَالْعَبْ الصَّارَ اور کون ہے جو تمہارے دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے اس کو یہ کنٹرول ہے کہ جب چاہے تمہیں تمہاری دیکھنے کی قوت کو ختم کر دے وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَي کون ہے جو صاحب کمالات ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے جیسے انڈا ایک مردہ چیز ہے تھوڑے دنوں میں کیسے اس میں ہارٹ بیٹ پیدا ہوتی ہے روح پڑ جاتی ہے اور چوزہ نکل آتا ہے وَيُخْرِجُ الْمَيْهِتَ مِنَ الْحَيِ اور مردہ چیزوں کو زندہ چیزوں سے نکالتا ہے آپ کو پتا ہے میڈیکل سائنس کے لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حیات کو ڈیفائن کرنا ہے کہ زندگی کی ڈیفینیشن کیا یہ حیات کیا چیز ہے تو اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کر دیا کتنا بڑا کمال ہے خدا کا وَمَنِ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ اور کون ہے جو معاملات کی تدبیریں کر رہے کیونکہ اس کائنات میں آپ کو ایک منیجمنٹ نظر آئے گی تو منیجمنٹ منیجر کے بغیر نہیں ہوتی منیجمنٹ کو ہم عربی میں تدبیر کہتے ہیں اردو میں انتظام کہتے ہیں انتظام ہے تب ہی کہتے ہیں علاقے کا نازم ہے منتظم ہے کیا مطلب جو نظم و ثبت اور پورا اس نے جو ایک جو ہے وہ ایک سسٹم بنایا ہوئے تو اسی کو عربی میں تدبیر کہا جاتا ہے وَمَنِ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ اور کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے پوری کائنات میں ایک منیجمنٹ اس نے باقی رکھی ہوئی ہے تو جب اے نبی آپ ان سے سوال پوچھیں گے فَاسَا يَقُولُونَ اللَّهِ فوراں یہ کہہ دیں گے انقریب کہہ دیں گے اللہ اگرچہ ان کو یہ کہتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کی کبریائی بیان کریں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم جب اللہ کی بڑائی بیان کریں گے تو ان جو بُتھ ہیں نا ہمارے جو جھوٹے معبود ہیں ان کی برائی آٹومیٹیکلی بیان ہو جائے گی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے فوراں یہ پکار اٹھیں گے کہ بھائی وہ تو اللہ یعنی اس میں تو کوئی دورائے ہوئی نہیں سکتی کیونکہ مشرقین میں اتنی اقل تھی وہ یہ مانتے تھے کہ جن بُتوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے انہوں نے کہاں آسمان سے یہ کمبخت بارش برساتے ہیں کہاں یہ پورے کائنات کو چلا رہے ہیں یہ ایک ان کے دل کی آواز تھی جو سوال پوچھنے پر فوراں ان کی زبان پر آ جاتا تھا یہ جملہ فَقُلْ تو اے نبی فوراں آپ نے کیا کہنا ہے آفَلَا تَتَّقُونَ تو پھر تم ڈرتے نہیں ہوں خدا سے بچتے نہیں ہوں اس کی نافرمانی سے تو جس نے یہ سارے کام کی ہیں تو اصل تو وہ ہے جس کو پوجا جائے جس کی عبادت کی جائے فَذَالِكُمُ اللَّهُ کیا بلاغت ہے قرآن کی فَذَالِكُمُ اللَّهُ یہ ہے اللہ یعنی نبی سے کہا جا رہے ہیں آپ ان سے کہیں کہ اللہ گویا ہاتھ کا اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ جو یہ سارے کام کرتا ہے آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے زمین سے ترہ ترہ کی نباتات پیدا کر رہا ہے اور ہر چیز کا مالک ہے مردے کو زندہ سے زندہ کو مردے سے نکال رہا ہے اور پوری کائنات میں ایک منیجمنٹ کو برقرار رکھا ہوا ہے جس کی یہ صفات ہیں ذَالِكُمُ اللَّهُ یہی تو اللہ ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہے وہ کہ ایسی ذات نہیں ہے جو کھوپڑی میں آئی نہیں کہ وہ ہے کیا یہی تو ہے جو سارے کام کر رہے ہیں بس ہی سی کی طرف تو تمہیں دعوت دی جا رہی ہے فَأَنَّا فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ یہی اللہ ہے تمہارا رب ہے تمہارا پروردگار ہے رب کا معنی پالنے والا ہے الحق برحق ہے اس کے علاوہ جتنے بھی تم نے خدا بنائے میں سارے باطل ہیں کیسی بلاغت ہے میں جب سورہ یونس پڑھا کرتا تھا جب علیہ ولمی کے دور میں مجھے یہ آیت میں بڑا ایک لطف آتا تھا بڑا ایک وجہ داتا تھا کہ کیسے اللہ نے اپنی صفات بیان کر کے کیسے اللہ نے کہا فَذَالِكُمُ اللَّهُ یہی تو اللہ ہے اس کی مثال ایسے جیسے ہم کسی کو سمجھا رہے ہوں کسی کا انٹروڈیکشن کروا رہے ہوں کہ بھئی وہ تمہیں بلا رہا ہے اور تمہیں بڑی خدمت کرنا چاہتا ہے تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہے آپ کہیں پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہو تو تم پہلے سے جانتے ہو اسی کی تو بات کر رہا ہوں میں جس کو تم پہلے سے جانتے ہو تم ڈر کیوں رہے ہو اس سے یہی قرآن کا انداز ہے کیونکہ آپ آج بھی ایتھیس سے جب بات کرتے ہیں خدا کی وہ بھی گھنہ بن جاتا ہے جو خدا کے منکر ہیں وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کون سے گوڈ کی بات کر رہے ہو تم ہے بھی کہ نہیں ہے کہاں ہے وہ نظر کیوں نہیں آتا تو اللہ اپنی صفات بیان کرتا ہے کہ یہ سارے کام آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتے تو جو یہ کام کر رہا ہے فَذَالِكُمُ اللَّهِ یہی اللہ بلکل تمہارے سامنے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہاری اقل سے بالتر ہو اور اللہ ہے اور ربکم یہ پال رہے تمہیں صرف مالک نہیں ہے بلکہ تمہیں رز بھی دے رہا ہے تمہاری تربیت بھی کر رہا ہے الحق اور یہی برحق ہے اس کے علاوہ جتنے جھوٹے خدا تم نے بنائے ہوئے وہ سارے باطل ہیں فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِيلَّ الظَّلَالِ تو بتاؤ حق کے بعد اب گمراہی کے سوا کیا رہ گیا یعنی اللہ کا انٹروڈکشن بھی آ گیا تعارف بھی آ گیا اور اس سے اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سارے کام تو اکیلا اللہ کر رہا ہے جن کو تم معبود بنا کے پوجھتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے تو اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا اور اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا تو اس حق کو اگر تم نہیں مانتے تو بتاؤ حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے اس کا مطلب اس حق کو تم چھوڑو گے تو تم گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہو یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کہہ میں تو نیوٹرلوں میں نہ اللہ کو مانتا ہوں میں نہیں مانتا میں تو ویسی نگی گزار رہا ہوں مجھے کیوں گمراہ کہہ رہے ہو نہ 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 اللہ کہہ رہے ہیں جو حق کو نہیں مانتا تو وہ گمراہ ہے جو حق کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب وہ گمراہ ہے تو بتاؤ کیا چیز ہے حق کے بعد اللہ الظلال سوائے گمراہی کے تو اب جو براؤٹ مائنڈڈ بننے والے لوگ ہیں جو لیبرل بنتے ہیں کہ ہم کسی ایک طرف نہیں جاتے نہ ہم خدا کے وجود کو مانتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں اور ہم تو اعتدال والی رائے اختیار کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں ایک چیز کا حق ہونا ثابت ہو جائے تو اس پر ڈڑ جاؤ چاہے لوگ تمہیں فنڈمنٹلس کہیں لوگ تمہیں دقیانوس کہیں لوگ تمہیں بنیاد پرس کہیں کچھ بھی کہیں کیونکہ اگر اس حق کو تم نہیں مانتے تو پھر بیچ کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے حق کے علاوہ سب کچھ گمراہ ہے تو اس کے علاوہ کوئی رائے رکھو گے تو وہ گمراہی والی رائے کہلائے گی تم پھر معتدل نہیں کہلاؤگے بلکہ تم گمراہ کہلاؤگے حق کے بعد کیا رہ گیا سوائے گمراہی کے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو تم اس حق کو چھوڑ کے کون ہے جو تمہیں کہیں اور لے کے جا رہے ہیں دیکھیں یہ بھی پیسیف وائس کا جملہ استعمال کیا یہ نہیں کہا کہ فَأَنَّا تَصْرِفُونَ تم کہاں پھر رہے ہو بلکہ تم کہاں پھرائے جا رہے ہو کیا مطلب کون سی طاقت ہے جو تمہیں حق سے ہٹا کر کہیں اور لے کے جا رہی ہے اس میں بھی بلاغت ہے بلاغت یہ کہ انسان کا ضمیر اس کی عقل تو کہتی ہے کہ حق یہی ہے لیکن کوئی غیر مرحی طاقتیں ہیں جو انسان کو ہٹا رہی ہوتی ہیں وہاں سے وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا کلچر بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کے ملکی قوانین بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کا انوائرمنٹ اور بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انسان کو اس آپ کی خواہشات بھی ہو سکتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو ہٹا رہی ہوتی ہیں کھیچ رہی ہوتی ہیں دوسری طرف تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ کو کہاں پھرایا جا رہا ہے کہاں گھمایا جا رہا ہے یعنی کوئی اور گھما رہا ہے آپ کو سوچو کوئی اور گمرا کر رہا ہے گویا آپ تو گمرا نہیں ہونا چاہتے لیکن ایسا لگتا ہے کوئی طاقت ہے جو آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا رہی ہے اس کے بارے میں غور کرو اسی طرح جو فاسق لوگ ہیں حدود کو کراس کرتے ہیں حدود کا کیا مطلب عقل کی بھی ایک حد ہے ضمیر کی بھی ایک حد ہے لیکن وہ تمام حدود کو کراس کر کے گمراہی کی طرف جو لوگ جاتے ہیں تو ان لوگوں پر اسی طرح رب کا کلمہ ثابت ہو جاتا ہے وہ کلمہ کیا ہے کہ لا یومنون یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے یہ کلمہ ان پر ثابت ہو جاتا ہے اللہ کا کلمہ کہ یہ ہر دھرم لوگ سب کچھ مان کے بھی کہ یہ اس کائنات کو چلانے والا اللہ پیدا کرنے والا اللہ اس کے بعد بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو دیکھو اس طرح سے اللہ کی بات ان پر ثابت ہو جاتی ہے لیکن کن پر جو حدود کو کراس کرتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دیجئے مزید سوال پوچھیں کہ تمہارے جو معبود ہیں ان میں کوئی ایسا ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ جس نے پیدا کیا ہو پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کریں میدان حشر میں تو فرس ٹائم بھی نہ کسی نے پیدا کیا اور دوبارہ پیدا کرنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قل اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ ہی ہے یبدع الخلقہ جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے ثم یعیدوہ پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا اچھا یہاں آپ ایک بلاغت کا نکتہ دیکھیں جب پہلے سوالات کیے گئے تھے کہ جو کون ہے جو آسمان سے روزی برساتا ہے کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے تو قرآن نے کہا فوراں یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ اللہ یہ کام کرتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے جب ان سے سوال پوچھا گیا کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور دوبارہ بھی پیدا کرے گا اب یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ یہ فوراں کہیں گے اللہ وجہ اس کی یہ تھی کہ دوبارہ پیدا کرنے کے یہ قائل نہیں تھے بہت سارے مشرقین وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ تو اللہ نے پیدا کیا دوبارہ نہیں کرے گا تو اس لئے اللہ نے اپنی بات بھی آگے بڑھا دی کہ صرف فرس ٹائم نہیں ہے دوبارہ بھی میں پیدا کروں گا تو اس لئے اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ خود ان کو بتا دیں اب یہاں یہ جواب نہیں دیں گے اب آپ ان کو بتا دیں کہ جیسے فرس ٹائم خدا نے پیدا کیا ہے دوبارہ بھی اللہ ہی پیدا کرے گا یہ جو تمہارے بت ہیں پتھر کے بنے ہوئے اور جو جھوٹے خدا ہیں نہ انہوں نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور نہ یہ دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتے ہیں قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَءُ الْخَلْقَا کہہ دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے جو فرس ٹائم مخلوق کو پیدا کرتا ہے ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر دوبارہ پیدا کرے گا قُلِ اللَّهُ يَبْدَءُ الْخَلْقَا پھر آپ خود بتا دیں یہ تو چپ چاپ بیٹھے رہیں گے آپ ان کو بتا دیں اللہ ہے يَبْدَءُ الْخَلْقَا جو مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر اس کو دوبارہ بھی لٹائے گا دوبارہ بھی پیدا کرے گا فَأَنَّا تُوْفَكُونَ تو تم کہاں پھرائے جا رہے ہو دوسری دفعہ چلو پیدا کرنے کے قائل نہیں لیکن فرس ٹائم تو مانتے ہونا اللہ نے پیدا کیا تو اس اللہ کو چھوڑ کر کن جھوٹے خداوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو قُلْحَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقُ یہ بھی بڑی دلچسپ آئیت ہے آپ بتا دیجئے تمہارے معبودوں میں کون ہے ایسا ہے مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقُ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے جتنے جھوٹے خدا دنیا میں ہیں کوئی گائیڈنس ہے وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور جو اللہ ہے وہ تو ہمیں بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے زنہ بری چیز ہے نکاح بری چیز نہیں ہے سود بری چیز ہے تجارت بری چیز نہیں ہے شراب بری چیز ہے اور حلال اور پاکیزہ اموال بری چیز نہیں ہے وہ تو ہمیں جگہ جگہ گائیڈ کر رہا ہے عرشداری توڑنا بری چیز ہے جوڑنا اچھی چیز ہے وہ ہمیں نماز بھی بتا رہا ہے کہ ایسے رب کی عبادت کرنی ہے حج ایسے کرنی ہے قربانی ایسے کرنی ہے گائیڈنس آپ کو اسلام میں جگہ جگہ گائیڈنس ملے گی اور بہترین ہدایت ملے گی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ ایک تو خدا ہے جو تورات میں انجیل میں قرآن میں گائیڈ کر رہا ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے گائیڈ کیا لوگوں کو بتایا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور ایک تمہارے جھوٹے معبود ہیں جو کمبغت ہزاروں سال سے چپ بیٹھے ہوئے ہیں پھوٹتے نہیں ہیں مجھ سے کچھ بھی اور اگر کوئی ان میں زندہ معبود ہو وہ گائیڈ بھی غلط کر رہا ہوتا ہے تو اب بتاؤ کس سے محبت کی جائے گی کس کی عبادت کی جائے گی قلحل من شرکا ایکم آپ ان سے کہہ دیجئے کیا ہیں تمہارے معبودوں میں سے من کوئی ایسا معبود ہے یہ اہدی علی الحق جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہو احسوس ہو رہی ہے اگر کہہ دیں گے ہمارے معبود تو سیدھے راستہ دکھائی نہیں سکتے تو اب بھائی جب تمہارے معبود تمہیں گائیڈی نہیں کر سکتے تو وہ تمہارے رہنمائی کیسے بن گئے تمہارے لیڈر کیسے بن گئے اور ان کو تم فالو کیسے کروگے فالو لیڈر کو کیا جاتا ہے تو لیڈر ہونے کی صلاحیت ہوگی تو فالو کیا جائے گا تو اس لیے اللہ کو فالو کرو کیونکہ فالو اس کو کیا جاتا ہے جو سیدھے راستہ دکھا رہا ہو جو بچارہ خود گائیڈنس کا محتاج ہو وہ لیڈر کیسے بن سکتا ہے اس کو فالو کیسے کیا جائے گا قول اللہ یہدی للحق آپ ان کو کہہ دیجئے اللہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے اب قرآن یہ مقدمہ قائم کر کے یہ دلیل قائم کر کے ایک اور بات پر اس سے دلال کر رہا ہے کہ جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے بھلا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے خود جس کے پاس سیدھا راستہ نہ ہو جب تک کہ اس کو کوئی راستہ نہ بتائے تو جو لیڈر ہی گائیڈنس کا محتاج ہے تو عوام اس کو کیسے فالو کرے گی تو فالو اس کو کیا جاتا ہے جس کو سیدھے راستے کا پتا ہو اور بتا رہا ہو تو یہ صفت اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی اور آج کے حالات میں تو آپ دیکھ لیں نا جن قوموں کو ہم فالو کر رہے ہیں وہ خود ہدایت کی محتاج ہیں کیسے کیسے قوانین وہ اپنے ملکوں میں پاس کر رہے ہیں شراب کو انہوں نے لیگل کیا ہوئے زنا کو لیگل کیا ہوئے یہ تو خود ہدایت کی محتاج ہیں اور آج ہم نے ان کو لیڈر بنایا ہوئے تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اسلام کو چھوڑ کر خدا کو چھوڑ کر کسی اور قوم کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں اور اس کو فالو کرتے ہیں اور اس کی اتباہ میں عزت محسوس کرتے ہیں قرآن کہتا ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرے جب تک کہ اس کو ہدایت دی نہ جائے وہ خود سیدھا راستہ متعین نہ کر سکتا ہو تو اس کو کہاں سے فالو کیا جائے گا فالو اس کو کیا جائے گا جو تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہے اور وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے فما لکم تو تمہیں کیا ہو گیا کئی فتحکمون تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کہ خدا کو چھوڑ کر یعنی خدا کے علاوہ کسی کو بھی آپ لیڈر بنائیں گے تو یہ آئے سب پہ صادق آ رہی ہے اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ فالو صرف اللہ کو کیا جائے گا خوب سمجھ لیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فالو کیا جاتا ہے آپ کی ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کہ آپ اللہ کا قانون لوگوں کو بتا رہے ہیں ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی مقصود نہیں ہے یہ بھی قرآن میں جگہ جگہ مضبون پہلے آ چکا ہے کیونکہ آپ نے بار بار یہ بات کہی ہے قرآن میں کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بھی اس قانون کا پابند ہوں جو مجھ پر لازم ہو رہا ہے مجھ پر نازل ہو رہا ہے اگر میں اس کو فالو نہیں کروں گا تو مجھے بھی اللہ کے عذاب کا ڈر ہے تو اس سے پتا چلتا ہے ہم جو نبی کو فالو کرتے ہیں اس لیے کہ نبی اللہ کے حکام ہمیں بتاتے ہیں وہ اللہ کی مرضی کی خلاف نہیں چلاتے ورنہ اصل مقصد جو اسلام کا دعوی ہے صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو اس قابل ہے کہ اس کی اتبا کی جائے اللہ کے علاوہ کوئی قابل اتبا نہیں ہے وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظُنَّا ان میں سے اکثر لوگ گمان کو فالو کرتے ہیں دلیل کو فالو نہیں کرتے گمان کیا ہے کہ کسی بابے بزرگ نے کہہ دیا کہ یہ معبود ہے اس کو فالو کرو کسی نے کوئی قانون سازی کر کے دے دی کوئی اس کو فالو کر رہا ہے میں یہ ظن کی بحث پچھلے لیکچروں میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ قرآن میں جو ظن کا لفظ ہے کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں جب ظن ہے اس سے وہ ظن مراد ہے جس ظن کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو ظن اور گمان کی دو قسمیں ایک ظن وہ جو ناشی یا نہیں دلیل ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے اور ایک وہ ظن ہوتا ہے جو اٹھکل پچو وہ ہوائی باتیں فلاں سے سن لیا جیسے آج کل ہے نا کالی بلی آگے سے گزر گئی تو یہ ہو جاتا ہے کووہ بیٹھ گیا تو یہ ہو جاتا ہے جو فضول قسم کی چیزیں جن کے نہ کوئی سر نہ پیر تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بھی زیادہ تر ظن ہی کو فالو کر رہے ہیں اور خدا کو جس کے برحق ہونے کے بے شمار دلائلیں اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں تو گمان کو فالو کر رہے ہیں تو اس طرح کے جو ظن ہیں جن کی کوئی پیچھے دلیل نہیں ہوتی یہ حق کا ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتے اس سے انسان کبھی بھی حق تق نہیں پہنچ سکتا جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ اور یہ قرآن بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ سے گھڑ دیا جائے اس کو یعنی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے ذریعے اس کو گھڑ کے لوگوں کے سامنے لا کے پیش کر دیا جائے کوئی شاعر ہو جو یہ کلام پیش کر دے ایسا بھی نہیں ہے وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَي کیونکہ نبی جب یہ قرآن پڑھتے تھے تو بلاغت تو اس میں بلاغ کی ہے یہ عجیب آیتیں مشرقین بڑے ہل جاتے تھے اندر سے قرآن کہتا تھا مَئِ اَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْعَرْضِ کون ہے جس نے آسمان اور زمین سے تمہیں رز دیا کون ہے جو تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے تو لیڈر تو وہی ہو سکتا ہے جو سیدھا راستہ دکھائے تو مشرقین کے ذہن میں ایک وہم آ سکتا تھا وصفصات آ سکتا تھا اور ہر دھرمی میں بھی یہ بات کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے بڑا زبردست خوبصورت کلام کرتے ہیں ہمارے سامنے دلائل کے امبار لگاتے ہیں تو یہ بڑے بہترین شاعر ہیں بڑی بلاغت ہیں ان کے کلام میں گھڑ لیا ہے انہوں نے تو قرآن اس کا بھی جواب دے رہا ہے کہ شیطان تمہیں خدا کے کلام سے ہٹا رہے اللہ تم سے کلام کر رہے باتیں کر رہے تمہیں سمجھا رہے اور تم اب جب تمہارے پاس دلائل سے جواب نہیں ہے تو تم کیا کہتے ہو یہ اللہ کا نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے قرآن کہتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ سے گھڑ لیا گیا ہو ولیکن تصدیق اللہ یہ تو تصدیق کر رہا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں گھڑیوی بات ہمیشہ نہیں ہوتی ہے پچھلوں کی نقل نہیں ہوتی وہ تو تورات کا بھی یہی مضمون ہے انجیل کا بھی یہی مضمون ہے اور قرآن کا بھی یہی مضمون ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑنا ہوتا تو اس کی آیتیں میچ کیوں کر رہی ہوتی ہیں تورات اور انجیل سے ایک بڑے سکولر گزریں ہندوستان میں خطبات بہاولپور کے نام ڈاکٹر حمید اللہ ان کی بڑی ریسرچ ہے آسمانی کتابوں پہ بھی انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے خطبات بہاولپور کے نام سے ان کے بڑے زبردست لیکچرز ہیں میں نے بچپن میں پڑھے تھے وہ ان کی دنیا میں ٹریولنگ بہت ہے انہوں نے تورات انجیل پر بھی بڑی ریسرچ کی ہے انہوں نے یہ بات اپنے مقالے میں لکھی ہے کہ آج دنیا بھی اس پر حیران ہے کہ قرآن تورات اور انجیل ان میں ان کا جو انداز بیان ہے نا وہ سیم ہے حالانکہ تورات کہاں نازل ہو رہی ہے ارض شام میں اور عیسائیوں اور یہودیوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لنک تھا ہی نہیں عربوں سے جو مکہ کے عرب ہیں مدینہ میں تو پھر بھی تھے مکہ میں سے تو ان کا اہل کتاب کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا لیکن مکہ کا ایک یتیم بلکل اسی انداز سے کلام پیش کر رہا ہے جو موسیٰ کلیم اللہ کر چکے ہیں اور جو عیسیٰ روح اللہ کر چکے ہیں تو یہ خود قرآن کے لیے قرآن کے برحق ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے تو قرآن کہتا ہے ولیکن تصدیق اللذی یہ تو ان مزامین کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں سیم مزامین ہیں جیسے وہ اللہ کی کتاب تھی یہ بھی اللہ کی کتاب ہے وَتَفْصِیلِ الْكِتَاب اور اس میں ضروری احکام ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں لَا رَيْبَ فِيهِ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے مِن رَبِّ الْعَالَمِين رَبُّ الْعَالَمِين کی طرف سے ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاب کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نبی نے یہ کلام گھڑ لیا ہے قُلْفَتُ بِسُورَةٍ مِّسْلِهِ اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم بھی اس جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ گھڑنے پر تو کوئی تم پہ پابندی نہیں ہے نا تم بھی ایسا کلام بنا کے لے آؤ لوگ متاثر ہوں گے تم بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دو وَدْعِو مَنِسْتَطَعْتُم اور تمہارا تو دعویٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے بنا لیا ہے ہم تمہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم سارے شعارہ کو اکھٹا کر لو سارے خطیبوں کو جمع کر لو اللہ کے علاوہ جو تمہیں ملتی ہے مخلوق لے آؤ اِنْكُنْ تُمْ صادقین اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو آگے قرآن کہتا ہے بَلْكَذَبُ اصل بات یہ کہ قرآن کے بارے میں یہ نہیں کہ ان کو دلائل سے لگاؤ کہ یہ جھوٹا کلام ہے نا 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 اصل بات یہ یہ ایسی چیز کا انکار کر رہے ہیں لَمْ يُحِيطُ بِعِلْمِهِ کہ ان کے علم میں اس کا احاطہ ہی نہیں کیا ہے انہوں نے اس کے بارے میں تحقیق ہی نہیں کیا ہے غور و فگر ہی نہیں کیا ہے گمان سے بس انکار کر رہے ہیں اور دوسری وجہ یہ لَمَّا يَعْتِهِمْ تَعْوِيلُهُ انہوں نے اس انکار کا انجام بھی نہیں دیکھا وہ آیا ہی نہیں ان کو سزا ملی نہیں اب تک اس لیے جب لاوبالی پن میں انکار کرتے چلے جا رہے ہیں تو اللہ اب ان کو دھمکی دے رہے کہ اے مشرقین عرب اے مشرقین مکہ تم قرآن کا انکار مت کرو کیوں قَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان سے پہلے لوگوں نے بھی انکار کیا تھا دیکھو ظالمین کا انجام پھر کیسا ہوا تو تمہارا بھی پھر وہی انجام ہو سکتا ہے تو دلائل سے تو اللہ بات کر رہے ہیں اللہ تعالی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ساتھ ساتھ کہ یہ ہلکی بات نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے ایمان لے آئے جس کا دل چاہے رت کر دے نہ 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 تمہیں غور و فکر کر کے ایمان لانا پڑے گا پھر نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے کہ سب ایمان کیوں نہیں لے کر آتے اتنی واضح آیات ہیں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يُمِنُ بِهِ کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لائیں گے اور لاتے ہیں وَمِنْهُمْ اللَّهُ يُمِنُ بِهِ اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں لے کر آئیں گے تو آپ نے اپنا کام جاری رکھنا ہے یہ لالچ نہیں رکھنی کہ سارے مسلمان ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے وَرَبُّكَ عَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ جو مفسد لوگ ہیں جو ایمان نہیں لے کر آئیں گے اللہ ان کو خوب جانتا ہے خود ہی نمٹ لے گا ان سے یہ ہمارا جناب رکو نمبر چار اور نو تفصیل کے لحاظ سے کمپلیٹ ہوا میں انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ پیش کر دیتا ہوں پہلی آیت میں ہمیں اللہ نے بتایا کہ اللہ کی صفات ہیں آسمان سے رس برساتا ہے دیکھیں قرآن کا جو دلائل کا انداز ہے وہ منتقیانہ نہیں ہے وہ نیچرل ہے تو نیچرل یہی ہے کہ قرآن اس کائنات میں ہونے والے تغیرات کو بیان کرتا ہے کہ یہ خود بخود کیسے ممکن ہے یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتے یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو مشرقین کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے اللہ کا تعارف اور پھر نفی کی جا رہی ہے کہ جب اللہ کر رہا ہے تو پھر ان معبودوں کو تم کیوں پوچھتے ہو تو پہلا مضبون تو اس کا توحید ہوا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے لہذا پکارا بھی اسی کو جائے گا اور عبادت بھی اسی کی کی جائے گی دوسری بات ہمیں کیا پتا چلی کہ پہلی مرتبہ اللہ نے پیدا کیا مشرقین جو شرک کرتے تھے ان کی میں بھی اتنی کھوپڑی تھی کہ خود بخود کائنات پیدا نہیں ہو سکتی تو وہ یہ مانتے تھے کہ فرس ٹائم اللہ نے پیدا کیا اختلاف اس میں کرتے تھے کہ دوبارہ پیدا ہوگا یہ ہوگی کی نہیں ہوگی تو آج کا جو ملحد ہے وہ بلکل ہی بے اقل ہے وہ کہتے ہیں یہ کائنات خود خالق ہے یعنی کائنات نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا یہ تو پاگلوں والی بات ہے بلکل اچھا یہ بھی خوب سمجھ لیں جو ملحد کہتے ہیں نا کوئی خدا نہیں ہے یہ بھی جھوڑ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں نا خدا نہیں ہے وہ اس کائنات ہی کو کیریٹر مان رہا ہے یعنی اس مادی چیز جو کچھ ہونے میں کسی طاقت کی محتاج ہے اس محتاج ہی کو کیریٹر قرار دے دیا تو کتنی بڑی بے اقلی کی بات ہے تو اللہ نے ان آیتوں میں بتایا کہ فرس ٹائم بھی وہ پیدا کرتا ہے دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا اور تیسری بات ہم فالو کس کو کریں اس کا بھی ان آیتوں میں اللہ نے جواب دیا کہ یہ آیت تو رٹہ لگا کے یاد کر لیں یہ آج مغربی کلچر پہ بہت صادق آتی ہے مشرقین مکہ کسی کلچر کو فالو نہیں کرتے تھے مشرقین مکہ اپنے ہی باپ دادا کے گڑے ہوئے مذہبی غلط نظریات کو فالو کرتے تھے اس پہ قرآن نے یہ کہا کہ جو خود ہدایت کا محتاج ہو اس کو فالو کیا جائے گا یا جو ہدایت دیتا ہو اس کو فالو کیا جائے گا آج بھی یہ بات دنیا پہ صادق آتی ہے کہ دنیا میں مجھے بتاؤ قرآن کے علاوہ یہ اللہ کے علاوہ جس نے قرآن میں آیتیں نازل کی آپ کو ہدایت ملے گی کہا جو مغربی ممالک جو اپنے آپ کو اتنے بڑے فنٹر سمجھتے ہیں دنیا کی ذہین ترین اور تہذیبی آفتہ قومیں سمجھتی ہیں وہ خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے قوانین سے پریشان ہیں ان کا سسٹم کیسا تواہو برباد ہو رہے وہاں پہ کس قسم کے بےہودہ قوانین وہاں رائج ہو رہے ہیں یعنی جو چیز ان کی قوم میں شامل ہو جائے کلچر کا حصہ بن جائے وہی قانون من کے اسمبلیوں میں پاس ہو جاتی ہے تو جو برائی معاشرے میں پھیل جائے گی وہ قانون من کے پاس ہو جائے گی تو اس سے تو پتہ چلتا ہے وہ تو خود گائیڈنس کے محتاج ہیں اور ہماری جو ینگ جنریشن ہیں وہ فالو ان کو کر رہی ہے اس لئے میرے بھائی فالو صرف اللہ ہی کو کیا جائے گا کیونکہ آپ قرآن کے الہم سے لے کے ونناس تک اگر احکام دیکھیں تو آپ کو نیچر کے قریب نظر آئیں گے قرآن صفائی کی تعلیم دے رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَاحِرَ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے يَا يُحَنَّبِيُ قُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحَا کہ کھاؤ بھی پاکیزہ اور عمل بھی پاکیزہ ہو تو ہر ہر چیز میں پاکیزگی جھلک رہی ہے اس میں ان لوگوں کے پاس ہدایت نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے بھلا جس کے پاس خود ہدایت نہ ہو وہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو فالو کرو یا جو خود لوگوں کو ہدایت دے رہے جیسے کہ اللہ تو ظاہر ہے اللہ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس کو ہم فالو کریں اب اللہ نے ہمیں بتایا کہ میرے حکام تمہیں نبی بتائیں گے لہذا نبی جیسا کر رہے ہیں اور جیسا کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرتے چلے جاؤ تو ہم نبی کی اتباہ جو کرتے ہیں اس لیے تاکہ ہم اللہ کی اتباہ کر سکیں اور وَمَائِ تَبْيُوَ اَكْثَرُمِ اللَّهُ ظَنَّا اس میں ہر باطل کی جو بیس ہے وہ یہی ہوتی ہے اس کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ آج کل جو لوگوں کے سیاسی تفسرے یا اوٹ پٹانگ تفسرے جن کی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی ان کے پاس کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی اور بیٹھ کے آپ دیکھیں چار آدمی جماؤں گے تو چاروں پھیکنا شروع کر دیتے وہ یہ کر رہا ہے وہ یوں کر رہا ہے وہ غلط ہے وہ صحیح ہے کسی کے پاس کوئی آثنٹک بات نہیں ہوتی کوئی دلیل نہیں ہوتی تو یہ ہر باطل کے پیچھے یہی فلسفہ ہوتا ہے بغیر تحقیق کے بغیر دلیل کے بات کرنا تو مشرقین عرب بھی اسی بیس پہ برباد ہوئے اور پھر ان آیتوں میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کی بلاغت ایسی ہے اس پر میں بہت ڈیٹیل سے سورہ بخرہ میں بات کر چکا ہوں کہ یہ جو قرآن بار بار دعویٰ کرتا ہے کہ اس جیسا کلام نہیں لاسکتے اس کا مطلب کیا ہے اس پر میں پہلے لمبی چوڑی بحث کر چکا ہوں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا تو خلاصہ یہی کہ بلاغت میں اس جیسا کلام عرب آجز آگئے کسی نے جھوٹا کلام بھی پیش کرنے کی کوشش نہیں کی ان کو پتا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے ہمارے لئے تو اس سے قرآن کی صداقت کا بھی پتا چلتا ہے ہمارے رکو کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں سورہ یونس کا رکو نمبر پانچ اور گیارمے پارے کا رکو نمبر دس انشاءاللہ ہم شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی